ہیلو دوستو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز لائے ہیں جو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونکیشن سے ریلیٹڈ ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے مغل روڈ سے ریلیٹڈ کچھ ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں بہت ہی چھوٹی سی ویڈیو ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چنل پر نہیں تو چنل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پیس کریں ویڈیو کا اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کریں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آج کے پہلے کوئیشن ہے آپ کو بتانا ہے ان میں سے کس مغل بادشاہ کی موت مغل روڈ پر ہی ہوئی راجوری کے قریب آپ کے پاس اکبر اورنگزیب جہانگیر یافر شاہ جہان دوستو اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو آپ نیچے کمیٹ سیکشن میں آپ اپنا اپنا آنسر ٹائپ کریں مغل روڈ پر ان میں سے کس مغل بادشاہ کی موت ہوئی اس کا صحیح آنسر رہے گا پارسی جہانگیر دوستو یاد رکھیں کہ جب مغل ایمپرر جہانگیر کشمیر سے دلی واپس جا رہے تھے تو راستے میں راجوری کے قریب ان کی موت مغل روڈ پر ہوئی نیکسٹ کرشن ہے مغل روڈ کنیکٹس پونچ ویڈ ویچ آف دے فالنگ ڈسٹرکٹس آپ کو بتانا ہے مغل روڈ پونچ کو ان میں سے کس ڈسٹرکٹس کے ساتھ ملاتا ہے دوستو آنسر لکھیں اپنا اپنا اس کا صحیح آنسر رہے گا مغل روڈ پونچ ڈسٹرکٹس کو ڈسٹرکٹس شوپیان سے ملاتا ہے نیکسٹ کرشن ہے آپ کو بتانا ہے مغل روڈ کی لمبائی یعنی لینگت کتنی ہے آپشنز ہیں سیونٹی سکس کلومیٹر ایٹی فور کلومیٹر نائنٹی سیون کلومیٹر یا فیر وان ہنڈرڈ اینڈ تری کلومیٹر شباز دوستو اپنا اپنا آنسر ٹرائی کریں کوشش کریں خود سے آنسر دینے کی اس کا صحیح آنسر رہے گا پار بی ایٹی فور کلومیٹر دوستو یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مغل روڈ پونچ کی بفلیٹس جو علاقہ ہے بفلیٹس ٹاؤن جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ شوپیان میں اینڈ ہوتا ہے اور صرف بفلیٹس سے لے کر پونچ تک اس کی جو لمبائی ہے یعنی لینگت وہ ایٹی فور کلومیٹر آتی ہے دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ مغل روڈ کشمیر آنے کا ایک آلٹرنیٹ روڈ ہے اس روڈ سے راجوری سے سرینگر تک پہنچنے کا راستہ جو پہلے فائیو ہنڈرن اینڈ ایٹی ایٹ کلومیٹر کا ہوا کرتا تھا صرف وان ہنڈرن اینڈ ٹوئنٹی سیکس کلومیٹر رہا نیکسٹ کوئشن ہے what is the height of مغل روڈ آپ کو بتانا ہے مغل روڈ کی اونچائی کتنی ہے آپشنز ہیں 11,500 فیٹ 12,000 فیٹ 13,000 فیٹ یا پھر 14,000 فیٹ شباز دوستو اپنا اپنا آنسر ٹرائے کریں کوشش کریں خود سے آنسر دینے کی اس کا صحیح آنسر رہے گا 11,500 فیٹ اور دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ مغل روڈ کس موٹین پاس سے ہو کر گزرتا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ پیر پنجال موٹین پاس سے گزرتا ہے آپ کو بتانا ہے کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے ان میں سے سب سے پہلے کس بادشاہ نے مغل روڈ کا استعمال کیا آپشنز آپ کے پاس بابر ہیمائیوں اکبر یافر جہانگیر شباز دوستو آنسر ٹرائے کریں کوشش کریں آنسر دینے کی گیس کریں اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ سی اکبر نے سب سے پہلے مغل روڈ کا استعمال کیا کشمیر پر حملہ کرنے کے لیے آپ کو بتانا ہے مغل روڈ کا نام مغل روڈ ان میں سے کس نے رکھا اپشنز ہیں اکبر گلاب سنگھ رنبیر سنگھ یافر شیخ عبداللہ شباز دوستو آپ نے اپنا آنسر ٹائپ کریں اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ ڈی شیخ عبداللہ دوستو یہاں پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہوگا کہ نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ فپٹی میں انڈین گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ہم اس روڈ کی مرمت کریں گے اس کو امپرو کریں گے لیکن یہ جو پروپوزل تھا اس کی امپرومنٹ کے لیے اس پر پھر کوئی کام نہیں کیا گیا تھا لیکن جب شیخ عبداللہ چیپ منسٹر بنے تو پھر انہوں نے نائنٹین ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی نائن میں اس روڈ کی امپرومنٹ کے لیے ایک پروجیکٹ جو ہے وہ بنایا اور پھر اس پروجیکٹ کو انہوں نے مغل روڈ پروجیکٹ جو ہے نام دیا اور اس طرح اس کا نام جو ہے مغل روڈ پڑا نیکسٹ کوشن ہے which famous tourist destination lies on مغل روڈ آپ کو بتانا ہے ان میں سے کونسی مشہور tourist destination مغل روڈ پہ آتی ہے options ہیں پٹنی ٹاپ ماتا ویشنو دیوی گل مرک یا پھر پیر کی گلی شباز دوستو answer لکھیں try کریں answer دینی کی کونسی مشہور famous tourist destination مغل روڈ پہ آتی ہے ان میں سے اس کا صحیح answer رہے گا party پیر کی گلی دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ پیر کی گلی کو heart آپ مغل روڈ بھی کہتے ہیں اور یہاں پر پیر کی گلی کا نام ایک سینٹ کے نام پہ پڑا ہے ایک سادو کے نام پہ پڑا ہے جو کہ ہندو converted سینٹ تھا جس کا نام تھا شیخ احمد کریم اور یہاں پر یہ دو villages کے درمیان آتا ہے یعنی پیر کی گلی ایک گاؤں کا نام ہے پوشانہ اور دوسرے کا گاؤں کا نام ہے ہیرہ پور next question ہے who built علی آباد سرائی a mughal fort on mughal road آپ کو بتانا ہے مughal road پر علی آباد سرائی کس نے بنوائی options ہیں اکبر جہانگیر بابر یا پھر شاہ جہاں اس کا صحیح آنسر رہے گا شاہ جہاں نے علی آباد سرائی کو بنوائی تھا اور اس کے constructor تھے یعنی جس نے اس کو بنوائی ان کا نام تھا علی مردان خان تو دوستو یہ تھے کچھ important questions مughal road سے related امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ daily ویڈیو updates notifications پانا چاہتے ہیں تو چننل کو subscribe کریں اور ساتھ میں bell icon ضرور پس کریں دوستو ملتے ہیں کل ایک نہیں ویڈیو میں تب تک یہ لئے ٹیک گی